آج کھاتے ہیں جی راجمہ چاول راجمہ کس کس کو پسند ہے ذرا مجھے بتائیے گا کمنٹ میں اور یہ میری فیورٹ دش ہے اور میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور کس کس کو اچھی لگتی ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا آسان ترکیب ہے بہت زبردست ہے اور دیکھیں اس کی لکھ کتنی خوبصورت سی آرہی ہے چاول دیکھیں کھلا کھلا چاول ہے اور یہ اس کو دیکھیں زبردست یہ میں نے اور بھر کے لیے ہے تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور مجھے بھی اچھا لگے یہ کیسے بناتے ہیں تو چلے ملتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ خیرے سوگے جاہا رہیں خوش رہیں آباد رہیں یہ راجمہ ہے راجمہ کو میں نے پورے اوور نائٹ جو میں نے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد بھائل کر لیا تھا یہ دو ٹیمارٹر ہیں دو پیاز ہیں یہ کٹی لال مرچ دھنیا دھنیا ہلدی نمک اور لال مرچ پاورڈر یہ زیرہ ایک تیز پات یہ جنجر گالک پیسٹ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو منشن کر دی ہیں اس کے بعد میں آپ کو ڈالتے ہوئے بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے اسے ڈالنا ہے تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میری پوری ریسپی دیکھئے گا بہت آسان ہے آپ کو اس سے آسان ریسپی کہیں نہیں ملے گی تو یہ دیکھیں میں نے پیاز چھیل لی ہے پیاز چھیلنے کے بعد میں نے اس کو اگین وہی ٹیماتر بھی کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کو صاف سترہ کر دیا اب یہ چھیل کے میں ہٹا دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو قدوکش کر لوں گی اگین وہی کہ ہمارے ہاں لائٹ نہیں ہے جب بھی میں کھانا بناتی ہوں تو ہمارے ہاں لائٹ نہیں ہوتی تو پہلے تو میں بہت پریشان ہوتی تھی لیکن پھر میں یہ قدوکش لیا اور اس سے میں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو اس سے میری زندگی آسان ہو گئی تو آپ بھی یہ لے آئیں بہت سستہ ملتا ہے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے آرام سے اس کو کر لیں اور جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ پیاز ہو گئے باقی جو بچے تھے میں نے اس کو چھوری سے ایسے کٹنا شروع کر دیا یہ اس طرح سے آپ کٹ سکتے ہیں اور باقی جو ہے وہ میں نے پیس لیا ہے اب اس کے بعد میں ٹیماتر اس میں لے کے اس کو بھی قدوکش کر رہی ہوں ٹیماتر کو بھی میں قدوکش کر رہی ہوں دیکھیں یہ کتنا زبردستہ ہوتا ہے میرے ہاتھ سے تھوڑا فسل رہا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو یہ کر رہی ہوں اور اس کے بعد دیکھیں کتنا اچھا سا گودہ نیچے سے نکلایا ہے اور آپ دیکھئے گا یہ اس کا چھلکہ الگ ہو جائے گا تو اس لئے چھلکے کا اب کوئی وہ نہیں ہے کہ چھلکہ ہم کیسے اتاریں یا کیا کریں یہ دیکھیں زبردستہ پیسٹ نیچے تیار ہو چکا ہے اور چھلکہ الگ تو پھر میں نے لیا ایک پین پین میں میں نے لیا ہے آئل آئل تقریباً آدھا کپ لیا ہے آدھا کپ آئل لینے کے بعد میں نے اس میں پہلے زیرہ اور تیز پات دال رہی ہوں یہ دیکھیں ایک تیز پات لیا اس کو میں نے توڑ لیا تو اس طرح سے آپ اس کو پہلے تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر لیجئے گا ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے ہمارا لسن ادرک کا پیسٹ یہ اس کو ہلکا سا بھوننا ہے تھوڑا سا اس میں کلر دینا ہے ذرا سا تو اس کے بعد آپ اس میں پیاز شامل کر لیں یہ پیاز ہماری شامل ہو گئی اس میں اور اس کو بھی ہلکا سا لائٹ سا کلر کرنا ہے تھوڑا اچھی طرح اس کو بھون لیے گا اگر آپ کو آئل کم لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں مجھے بھی کم لگ رہا ہے میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا تو آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں آپ کے پاس کتنے راجمہ ہیں کتنے ہیں تو آپ اس حساب سے لیے گا میرے پاس یہ ایک پاؤ کے قریب تھے تو میں نے اتنے ہی بنائے تھے کیونکہ گھر میں میرے اور بہو کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا تو اس لئے ہم نے اپنے لئے بنائے تھے تو ٹھیک ہے یہ ہمارا مسالہ دیکھے تیار ہے یہ میں آپ کو ایک پاؤ کا حساب بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے اب اس کے بعد تو اس کے ساتھ ہمارے جو ہر کے مسالے ہوتے ہیں عام مسالے ہوتے ہیں دیکھیں آپ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے جو ہمارے گھر میں نہ ہو ہم نے وہ مسالے لیا ہے اور وہ اس میں ڈال دیئے اب اسی پلیٹ میں میں تھوڑا سا پانی لوں گی اور یہ مسالے میں ڈال دوں گی ڈال دیا پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ اس کو مسالہ بھن رہا ہے اس میں جو تھوڑے سے موٹے موٹے چنگ سے پیاس کے وہ بھی میں نے اس کو اس طرح سے پیس لیا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا سائیڈ میں یہ اس کو رکھنے کے بعد اب دیکھیں پھر سے میں نے اٹھایا تس سے پندرہ منٹ بعد تو یہ ہمارا مسالہ کتنا زبردست سا تیار ہو گیا یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا ہمارا مسالہ تیار ہے اور یہ بہت لذیذ بنا تھا مسالہ جو ہے اس کا آپ چک لئے گا اپنے حساب سے آپ اپنے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس راجمہ ہو ٹھیک ہے یہ جو راجمہ میں نے اُبالے ہوئے تھے اور پانی کے ساتھ وہ پانی بھی ڈال دیا اور راجمہ بھی اور تھوڑے سے میں نے اس کو بچا لیا اور اس کو میں نے ہاتھوں سے ایسے مسل کے اور اس میں واپس ڈال دوں گی تاکہ ہماری گریوی تھوڑی اچھی تھک سی بنے جب ہم چاولوں کے ساتھ کھائیں تو ہمیں خالی شوروہ نہیں لگے تھوڑی اس کے گریوی بھی آئے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح چمس سے چلا کے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے ہم دیکھیں یہ چل رہا ہے اگر اس موقع پہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو دیکھیں یہ کتنا زبردست ہمارا ہو گیا اب ہم اس کو لگائیں گے دم پہ اور پھر ہم اپنے چاولوں کی طرف آئیں گے یہ ہو گیا ہم اس کو دوسری طرف رکھتے ہیں اب ہم چاولوں کی طرف سے آئے چاول میں نے دو مگے لیے بازمتی اس کو پندرہ منٹ بھگویا تھا اور اس کے بعد میں نے دو چمچ آئل لیا اور اس کے اندر یہ پانی سمیت اس میں چاول ڈال دیے چاول میں نے جو ہے وہ دو کپ لیے تو اس کے لیے پانی میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو جتنے آپ کی چاولوں اتنا آپ پانی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے ڈوبے ہوئے ہونے چاہیے اور اس میں ڈیڑھ چمچ میں نے نمک ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ویسے یہ دو مگوں میں ڈیڑھ چمچ نمک صحیح رہتا ہے اس کے بعد اس کو چلایا ہمارے پاس گیس کم ہے تو اس لیے میں اسے اوبال آنے کے لیے کور کروں گی تو اس کو میں نے کور کر دیا کور کرنے کے بعد تھوڑی در میں دیکھا یہ اوبال آنا شروع ہوا اور اس کے بعد اس میں چمچ چلا لیا یہ دیکھیں یہ ایسے چمچ چل رہا ہے اور یہ بھگا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو گھر میں توا ہوتا ہے توا لیں اور اس کے اوپر آپ اس کو دم لگا دیں توا گرم کر لیے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے ہلکہ ہلکہ سا پانی ہے اب میں اس کو خوشک دم لگاؤں گی اب میں یہ دیکھیں دسترخان لیا آپ کے پاس کوئی سب ہی ہو دسترخان لیا اور اس کو دم لگا دیں یہ ہو گیا ہمارا کام اب اس طرف سے ہم ہو گئے فری اب اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں ہم دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے راجمہ پر یہ راجمہ پر آئے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے ویسے ہمارے یہاں لوبیا بھی اس کو کہتے ہیں لال لوبیا اور راجمہ آپ جو کہنا پسند کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا تو جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو وہی کہہ دیں تھوڑی سی میں نے ہری مرچ ڈالی ہے تھوڑا سا کرم مسالہ میں نے ڈالا ہے اوپر سے ذائقے کے لیے اور یہ میں نے بہت سارا ہرہ دھنیا ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو یہ دھنیا گیا اس کے بعد جی یہ دیکھیں ہمارے یہ زبردستہ تیار ہو رہا ہے شاندار سے ہمارے راجمہ تیار ہیں اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے جی چاول ہو چکے تھے چاول میں نے پلیٹ میں نکال دیئے اور اب ہم اس کو سرف کرنے کے لیے نکال رہے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں اس کے تھکنس دیکھیں کتنی زبردستی ہے اور زبردست سے لک آیا ہے اس کا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پلیٹر تیار ہے یہ دیکھیں اوپر سے ادھر ادھر سے سب جگہ سے آپ کو گھما کے دکھایا ہے کھلے کھلے سے چاول اور زبردست سے راجمہ اور یہ بھر کے ایک چمچ آپ اپنے موں میں لیجئے اور مزہ کیجئے اور مجھے بتائیے یہ آپ کو کیسا لگا تو چلے پھر ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئی ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کریں اس کو انجوائے اور پھر ملیں گے ہم کسی نئی چیز کے ساتھ اوکی اللہ حافظ بائے بائے